بادشاہ کی طرح انصاف کا مزاج بھی شاہانہ و زودرنج ہے خوش ہوا تو پھکڑ لطیفہ پہ جاگیر بخش دی نہ خوش ہوا تو بارے دگر وہی پھکڑ لطیفہ سنانے پہ مسخرے کی گردن اڑا دی پھر ایسے واقعات عوام میں لطائف کی صورت سفر کرتے ہیں نظام سے متعلق جتنے بھی لطائف ہیں وہ طاقت کی پیروڈی کے سوا کیا ہیں مثلاً بہت سال پہلے ملک اجم میں سرسری سماعت کی ایک عدالت میں چوری کا مقدمہ پیش ہوا ملزم نے اپنی صفائی دینا شروع کی کچھ دیر بعد جج صاحب نے پہلو بدلتے ہوئے کہا عدالت کے پاس لا متناہی وقت نہیں آپ اگلے دس منٹ میں بیان مکمل کر لیں ہمیں سزا بھی سنانی ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک شام میں کوئی لال بھجکڑ قاضی بن گیا اس نے ریایہ کو فوری انصاف فرام کرنے کی یہ ترکیم نکالی کہ مدعی اور مدع علیہ کو آمنے سامنے کھڑا کیا جاتا اور قاضی صاحب اپنی شہادت کی انگلی دونوں کی جانب باری باری اٹھاتے ہوئے کہتے اکڑ بکڑ بمبے بو اسی نوے پورا سو جس پہ سو ختم ہوتا وہی مجرم قرار پاتا سینکڑو برس پہلے ملک چین میں کسی پہاڑی چشمے پہ بھیڑ کا بچہ پانی پی رہا تھا اس سے ذرا ہی اوپر ایک لگڑ بگا اسے بھوکی نظروں سے گھور رہا تھا مگر بلا وجہ بچے کو ہڑپ کرنا ضمیر کو گوارہ نہ تھا لہٰذا اس نے بچے پہ الزام لگایا کہ تم میری طرف آنے والا پانی گدلہ کیوں کر رہے ہو بھیڑ کے بچے نے کہا حضور میں کیسے گدلہ کر سکتا ہوں آپ چشمے کے اوپر کی طرف کھڑے ہیں میں نیچے کی طرف ہوں وار خالی گیا تو لگڑ بگے نے ڈپٹتے ہوئے پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم نے اسی چشمے پہ پانی پیتے ہوئے سال بھر پہلے میرا موں کیوں چڑھایا تھا بچے نے کہا حضور میری تو عمری ابھی چھ ماہ ہے میں سال بھر پہلے یہ گستاخی کیسے کر سکتا تھا لگڑ بگے نے خجالت شپاتے ہوئے کہا اچھا وہ تم نہیں تھے پھر وہ یقیناً تمہارا باپ ہوگا تمہاری شکل ہو وہ اسی جیسی ہے لہٰذا تم بھی کبھی نہ کبھی میرا موں ضرور چڑھاؤگے اس جواز کے تحت لگڑ بگا بھیڑ کے بچے کو ہڑپ کر گیا سنا ہے سندھ میں کوئی وڈیرہ جہان خان نامی گزرا ہے اس کے فیصلوں آج تک سندھ میں زرب المسل کے طور پہ زبان زدہ عام ہیں پچھلے تین دن سے میری نیند اڑ چکی ہے کیونکہ میرے ایک جاننے والے نے مجھ سے تحریری وعدہ کیا ہے کہ وہ میرا اپارٹمنٹ تیس جنوری دو ہزار اٹھارہ تک پچاس لاکھ روپے میں خرید لے گا اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جس کاغذ پہ یہ وعدہ تحریر ہوا ہے اس کاغذ کی ویلیو کیا ہے زیرو یا پھر پچاس لاکھ سالانہ ٹیکس ریٹرز بھرنے والے میرے وکیل کا کہنا ہے کہ اس کاغذ کی ویلیو سفر ہے کیونکہ ابھی آپ کو رقم کی ادائی ہونا باقی ہے اور آپ رکن اسمبلی بھی نہیں ہیں ورنہ تو یہی کاغذ پچاس لاکھ کا ہوتا اور آپ کو بطور اساسا ڈیکلیئر کرنا پڑتا مگر میں اب بھی مطمئن نہیں کیونکہ یہ جو وکیل ہوتے ہیں نا یہی چوڑے میں مرواتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وکیل کبھی نہیں ہارتا موکل ہارتا ہے ایک صاحب نے مجھے ایمیل بھیجی کہ قانون بڑی ظالم شہ ہے بڑے جرائم بھلے پکڑ میں نہ آئے مگر کوئی ایک معمولی خطہ بھی گرفت میں آ جائے تو ساری سیان پتی اور اگلے پچھلے حساب برابر کر دیتی ہے مثلا ایل کپون انیس سو بیس کے اشرے کے شکاگو میں شراب کے دھندے کا بادشاہ تھا اس کے گرہوں نے سات برس کے اروج میں بہت سے جرائم پیشہ حریفوں کو ٹھکانے لگایا شکاگو کے میر اور پولس چیف کا بھی اس کے سر پہ ہاتھ تھا ایل کپون خیراتی اداروں کی بھی دل کھول کی مدد کرتا تھا لہٰذا عوام میں اس کی شہرت راوین ہڈ اور سلطانہ ڈاکو جیسی تھی پھر ایک روز ایل کپون کو کسی قتل یا شراب کے غیر قانونی دھندے کی پاداش میں نہیں بلکہ ٹیکس چوری کے الزام میں دھر لیا گیا اور عدالت نے گیارہ برس کے لیے جیل بھیج دیا رہائی کے پانچ برس بعد ایل کپون کا گمنامی میں زیابتیس کے سبب انتقال ہو گیا پس ثابت ہوا کہ زیابتیس کسی کو بھی لاحق ہو اچھی نہیں ہوتی موسیقی